اسلام علیکم میں ہوں علینا ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایار ویٹینز سگرٹ پینے اور فروغ کرنے والے ہو جائیں ہو شیار حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا اب عام آدمی پریشانی دھوئے میں نہیں اڑا سکے گا پنجاب بھر میں ایک بار پھر سے اضافہ متوقع ہے صوبہ بھر سے محکمہ نارکوٹکس کے جانب سے تمباکم اسنوات فروغ کرنے والوں سے متعلق معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں جن میں مقامی اور امپورٹڈ سگرٹ شامل ہیں اگر بات کیجئے لہور شہر کی صرف یہاں آٹھ ہزار آٹھ سو سے زائد تمباکم اسنوات فروغ کرنے والے پوائنٹس ہیں ایف بی آر اور ایک سائز کے جانب سے ان دکانوں کا سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پنجاب بھر میں ایک لاکھ چہتر ہزار سے زائد تمباکم پوائنٹس ہیں جہاں تمباکم اسنوات فروغ کی جا رہی ہیں انیس سو اٹھانوے کے بعد پاکستان میں تمباکم اسنوات کی فروغ پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس آئید نہیں کیا گیا پہلے ان پر فیز صرف دس روپے سے پچاس روپے تک آئید تھی اب پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تمباکم اسنوات کی فروغ پر ٹیکس آئید کیا جائے گا جس سے حکومت کو سات سو میلین سے زائد کی آمدن ہوگی حکومت کی جانب سے دکانداروں کو لائسنس کی مد میں پانچ ہزار سے پچاس ہزار سلانہ تک ٹیکس آئید کیا جائے گا دکاندار جب سلانہ فیصدہ کریں گے تو وہ اس کا بوجھ سگرٹ پینے والوں پر منتقل کریں گے اس لئے تمباکم اسنوات خاص کر سگرٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور دکاندار خود ساختہ قیمتیں بھی بڑھائیں گے مزید ایسی خبریں دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں